مہنگائی علاقوں میں سستہ وزار لگانے کے دعوے کیے گئے وعدے کیے گئے لیکن پہلا آشتہ گزرنے کے باوجود ان دعووں پر اور ان وعدوں پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جا سکا عوام کی کیا صورتحال ہے ہمارسد اس وقت موجود ہے سینئر صحافی خلیم قریشی صاحب ان سے بات کرتے ہیں کافی گہری نظر رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے اس حوالے سے ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ پشاور کی کیا صورتحال عوام کو کس حد تک ریلیف دینے میں حکومت کامیاب ہو زکی بہت شکریہ عمران سیر آپ نے پرگرام میں مجھے دعوت دی اور اس بارے پہ رمضان کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہماری حکومت نے غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے پندرہ جگہوں پر سستہ بازار لگانے کے لیے بڑے دعوے کیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اگر آپ بات کریں پشاور کی تو پشاور میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر سستہ بازار کے بارے میں ہمیں سننے کو ملا ہم لوگوں نے دیکھا بھی لیکن جس وقت ہم وہاں پر گئے وہاں پر ہم لوگوں نے چیک کیا تو کوئی ایسی بات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ جہاں پر جو پروڈیکٹس رکھی گئی تھی ان کی قیمتیں کم کی گئی ہوں میں سمجھتا ہوں وہاں پر ان پروڈیکٹس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور لوگوں سے جس وقت ہم لوگوں نے اس حوالے سے بات کی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیز ہمیں باہر ملڈی میں ملتی لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں ساتھ ساتھ کے حکومت نے جس حوالے سے ہمیں بتایا کہ بھئی ہم سستہ بازار لگائیں گے تو اس نے بہت شکریہ کلیم کنیشی امرسد موجود تھے سینئر صاحبی دوستو آپ نے دیکھا کہ خیبر پختل خواہ حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر پشاور کی ظلہ انتظامیہ کے جانب سے پشاور میں عوام کو رمضان و موارک میں ریلیف دینے کے جو حوالے سے جو وادے کیے گئے تھے ان پر کوئی خاطر کا عمل درامد ہوتا دکھائی نہیں دیا دوستو اس حوالے سے اگر آپ اپنے فیڈبیک ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ہمارا ووٹس ایپ نمبر اور ہمارا دیگر جو تفصیل ہیں وہ اس سکرین کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس پرگرام میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں ضرور بتائی گا اپنا خیال لکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ